ملکی سیاستی منظر نامے پر اگر نظر ڈال جائے دو ایشوز ہیں ایک ہے پی ایس ون ون فور کا بائی ایلیکشن جس کو ایک ایسی ہی ہائیپ کریئٹ ہوئی ہے جس سے میں اپنے کل کے اوہلے کے پروگرام میں بھی کہہ رہی تھی جس طرح سے پہلے ہوا جنرل ایلیکشن کے یہ فریش ایلیکشن کے محول بنا بہتا ہے اس سے کب محول نہیں تھا سو فار جو ریزلز ہمارے سامنے آ رہے ہیں اس میں بڑا نیک تو نیک مقابلہ ہے پیپلز پارٹی اور ایمکیم کا لیکن فیل حال پیپلز پارٹی کو برطری حاصل ہے وہ فلکچوئٹ کر رہے ہیں کبھی ایمکیم اوپر چلی جاتی ہے کبھی پیپلز پارٹی اوپر چلی جاتی ہے اس کے بعد پی ایمیل این جو ہے وہ تیسے نمبر پہ چوتھے نمبر پہ پیٹی آئے اور اس کے بعد جو دیگر شاید جماعت اسلامی بٹ اینیوی اس پروگرام کے پہلے حصے میں پی ایس ون ون پور سے بات کریں گے ناز بلوچ ہمارے ساتھ ہوں گی پی ایمیل این کے جو کنٹسٹنٹ ہیں وہ علی اکبر گجر ہمارے ساتھ ہوں گے دیگر شخصیات بھی ہمارے ساتھ ہوں گی ناز کا میں ذرا تعریف بھی کرا دیتی ہے اسلام علیکم ناز بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا ہزی مختصصہ بریک لیں گے لیکن اس سے پہلے اس کے بعد جو ہم دوسرے سیکم میں بات کریں گے وہ ڈیفنیٹلی جی آئی تی کے اس رپورٹ کے بارے میں جب سے کچھ گھنٹوں بعد یعنی کل سو وہ سپریم کورٹ میں چوتھی اور فائنل رپورٹ جمع کرا دی جائے گی پی ایمیل این نے واضح کہہ دیا ہے کہ اگر شہزادہ کی اپنے بیار اس میں شامل نہیں کیا تو پھر اس کو تسلیم نہیں کریں گے تو پھر اس کی قانونی احسیت کیا ہوگی فواہ چودی صاحب پروگرام کے دوسرے سے میں ہمارے ساتھ ہوں گے اور جیو کے کارسپانڈن سینئر عبدالقیوم صدیقی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے لیکن مختصص اب ریکھ لیتی ہوں واپس آتی ہوں آغاز کریں گے پی ایس ون ون فور کے غیر سرکاری نتائج سے جنہاں سے پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور یہاں پر ہم بات کریں گے پروگرام کے پہلے حصے میں پی ایس ون ون فور کی ناس بلوچ ہمارے ساتھ ہیں پہلے بھی آپ کو ان سے تعریف کرایا ہے اس کے علاوہ علی اکبر گجر صاحب جو کہ کنٹسٹن بھی تھے ہیں بلکہ پی ایم ایل این کے اسٹوڈیو میں جوائنٹ کرے ہیں اسلام علیہم گجر صاحب بہت شکریہ جی آپ کے دام کا سامن جعفری ایم کیم کی سینئر اینوہ ایم این اے ٹیلی فون لائن پر ہمارے ساتھ ہیں اسلام علیکم سامن اسلام علیکم آپ جانہاں آہ تینکیو فوریور ٹائم ایس ویل وسان صاحب پیپلز پارٹی کے سینئر اینوہ ہیں وہ بھی ٹیلی فون لائن پر ہیں اسلام علیکم وسان صاحب میں یہ سوچ رہی ہوں میں یہ جی ابھی جو ریزلٹس ہیں وہ بڑے فلکچویٹ کر رہے ہیں مطلب کبھی پیپلز پارٹی اوپر آ جاتی ہے کبھی ایم کیم اوپر آ جاتی ہے سو فار جو ریزلٹس آئے ہیں اس میں اگر سکس تھوڑے پہلے کی بات کریں تو تیرہ زار نو سو پہ غنی صاحب تھے تو ٹیسوری صاحب تیرہ زار تین سو پہ تھے ابھی کچھ سیونٹی فور کے قریب سیونٹی فائیو کے قریب جو ریزلٹس ہمارے سامنے آئے ہیں اس پر ایم کیم لیڈ کر رہی ہے مبارک بات کس کو دوں سمن جعفری کو دوں وسان صاحب آپ کو دوں سعید غنی کی مبارک بات میں بات کرلوں جی جی آپ بات کرلیں دیکھیں یہ تو پرانی سیٹ تھی اور انہیں جس طریقے سے پاکسرز اس پاری نے کرٹیس کیا ہے تو میرے خیال میں ان کو مبارک بات ہونی چاہیے اس لیے کہ بڑی اکسیت سے بڑے مارجن سے پاکسرز پاری نے جیتی ہے سیٹ یہ ایک سزا آپ کے پاس وسان صاحب جیت لیے جیت لیے جیت لیے جیت لیے جیت لیے آپ کے پاس کتنے پولنگ اسٹیشن کے ریزلٹس ہیں وسان صاحب تقریباً ریزلٹس آ چکا ہے نہیں کتنے پولنگ اسٹیشن مجھے بتائیں نا نہیں مجھے دیکھیں میں تو ابھی آپ نے اس سے بات کرنی کی تو میں نے ایک میسیج آیا تو میں نے ان کو پاکھا کے مجھے میسیج کر دو تو ابھی میں نے پڑا نہیں ہے موبائل میں اچھا زرہ میں آپ کو ٹائم دیتی ہو آپ زرہ میسیج پڑے مجھے بھی بتائیں میں بھی تو آپ نے ناظرین کو اپڈیٹ کروں کیا آپ کے پاس کتنے پولنگ اسٹیشن کے ریزلٹ ہے سمن میں پتا دوں پاکسانس پارٹی جیت گئی ہے وہ ٹھیک ہے سمن آپ بھی یہی کہیں گی مکم جیت گئی ہے دیکھیں میرے خیال میں جس طریفے سے پیپلز پارٹی پرپیگیٹ اس وقت کر رہی ہے کچھ جرنلسٹ ہزرات بھی ٹوٹر پر ٹویٹ کر چکے ہیں ساید رانی صاحب نے اپنی ایک ونی سپیچ بھی دے دی ہے کچھ چینل پر تو یہ تو چیزیں یہ تابعاکی دیکھنے والیوں کے ریزلٹس ابھی کمسید آئی نہیں ہے لانس جو میں آپ کے پرگم میں آنے سے پہلے میرے پاس جو انفمیشن تھی کے ساتھ اب یہ وقائل صاحب خلاکی سپورٹ کریں گرمنٹ کی مشینری بھی ہے گرمنٹ بھی ان کی ہے اللہ رحم کرے کیونکہ جو حال آج ہم نے دیکھا تھا چنیسر میں جس طریقے سے سامان پر چیزیں ہوئی اور وہ ہی ایک اریا تھا جا پر پریشان بھی تک چیزیں ہوگی باکی حالم دللہ جگہ بھارتی پولنگ ہوئی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے پولنگ اسٹیشن کا پہ رہی ہیں لیکن ابھی نائنٹی ٹو پولنگ اسٹیشن یعنی بارہ پولنگ اسٹیشن رہتے ہیں ناز بلوچ صاحبہ جی میں سمان آپ کی طرف آ رہی ہوں ناز بلوچ پی ٹی آئی کو کیا ہوا مطلب میں شروع میں جبیری عمران اسمائل سے کل بات ہو رہی تھی پروگرام میں گجر صاحب بھی لائن پر تھے تو وہ کہہ رہے تھے جی مقابلہ تو ہے اسی پی ٹی آئی اور اینکیوم کا باقی تو کوئی مقابلہ نہیں ہے لیکن یہاں تو گجر صاحب نے بھی لیڈ کر دیا یہاں تو کم از کم لیڈ لے گئے وہ پی ٹی آئی سے کیا ہوا پی ٹی آئی کو کیا ہوا پی ٹی آئی خان صاحب کا میں نے انٹریویو کیا تھا خان صاحب کہتے ہیں کراچی پی ٹی آئی کا ہے ادھر ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم نادیا آپ کی بات بلکل درست ہے کہ جو الیکشن کے ریزلٹس آ رہے ہیں وہ بڑے ہی اتنے پریڈکٹبل ریزلٹس نہیں تھے جو پریڈکٹ لوگوں نے کیا اس کے مطابق چیزیں نہیں آئیں لیکن ہاں میں اگر تو سعید غنی صاحب جیت رہے ہیں تو میں آپ کے پروگرام کے تھو میں ان کو مبارک بات اس لیے پیش کروں گی کیونکہ دیکھیں سعید غنی صاحب ایک تو چنیسر گوٹ کی خود بھائی کہ یہ ان کی رہائش بھی ہے وہاں کے لوگوں کو ریپریزنٹ کرتے ہیں ترجمانی کرتے ہیں وہ بات الگ ہے پیپلز پارٹی ہو پی ٹی آئی کے ہارنے کی وجہ میں تو سچ بولنے کی یادی ہوں چاہے اپنی پارٹی کے اندر چاہے پارٹی کے وہاں دیکھیں حقیقت اگر آپ مجھ سے پوچھتی ہیں تو میں سمجھتی ہوں کہ کچھ غلطیاں ہم سے ہوئی ہیں ہمیں اپنی تنظیم سازی کے عمل اس کو بہت تیزی سے امپروف کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اور اس میں ہم کر رہے ہیں کام اور کینڈیڈیٹ جو ہے وہ ہمارے بہت اچھے کینڈیڈیٹ ہیں بہت ایماندار اور ہائیس ٹیکس پیئر جو بیس کروڑ ٹیکس پیئر کرتے ہیں نجیب حرون صاحب لیکن وہ ادھر علاقے کی ریپریزنٹیشن شاید اس طرح نہیں کر پائے جس طرح اگر ہم وہیں کی کسی لوکل کینڈیڈیٹ کو لے کر آتے تو ریزلٹ شاید کچھ اور گوجہ صاحب سو فار فور تاوزن پلاس ووٹس آپ کے پاس آپ کے پاس اپنی کیا ریپریٹ ہے دیکھیں ہمارے پاس تو یہ تھرڈ نمبر پہ آپ آ رہے ہیں تیسے نمبر پہ لیٹ کر رہے ہیں امیت تھی آپ کو تیسے نمبر پہ بھی آپ آ رہے ہیں ہمیں تو امیت تھی کہ ہم فیس نمبر پہ آتے ہیں آ رہا نہیں صحیح بات مقابلہ جو تھا وہ تھا پیپلز پارٹی یہ تین میجر تھی ہم پی ٹی آئی سمجھ رہے تھے پی ٹی آئی نے نہیں کیا آپ اوپر آئے ہیں پی ٹی آئی کا تو دیکھیں میں آپ کو بتا ہوں وہ جو ہلکا جو بیسکل تو مسلم لیگ نون کا ہلکا ہے اب ایسا تھا کہ سندھ گورنمنٹ ایک طرف کھڑی ہوئی تھی نہیں نون لیگ کا ہلکا اگر آپ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ارفان اللہ مروت صاحب واپر جیتے تھے تو آپ کو پتہ ہے سپنہ ہزار ووٹ انہوں نے کیسے لیے پر الیکشن ٹی بیلنے نے دوارہ لیا نائٹی سیوئر میں نائٹی سیوئر میں مسلم لیگ نون میں جیتا تھا وہ بھی آپ کو پتہ یہ جس طرح سے الیکشن یہاں ہوتے رہے ہیں کراچی میں وہ اس وجہ سے جیت گیا لیکن ابھی بھی میں بتا دوں کہ پورا سندھ گورنمنٹ ایک طرف تھی پوری حسنی ہے سمن آپ کے پاس اور ابھی پھر جیت گئی تو ابھی کیا گئی ابھی پھر الیکشن میں ہاتھ تانی ہوئی اب بارہ بارہ چودہ چودہ ہزار پر لوگ جا رہے ہیں ایک لاکھوں کو تو کراس نہیں کر رہے ہیں کہ ایک لاکھ یہ ایک لاکھ کتنے نہیں اگر آج ایمک ایم جیت جاتی ہے نہیں جیتے ہیں اچھی بات ہے دیکھا میں اس پہ سارا دن وہاں فیلڈ میں رہا ہوں لیکن وہاں پہ اچھا دھاندلی ہوئی نہیں نہیں دھاندلی باری بات نہیں ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے اوبرال پوچھ رہی ہے دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ پری پول رگنگ تو ہے دیکھیں وہاں پہ پیپرس پارٹی کی حکومت حسن میں انہوں نے لوگوں نے پہلے کیا پری پول رگنگ کیا ہے کہ آپ لوگوں نے کہا جی ہمیں رگنگ نہیں ہوتی نہیں انفان اللہ مروض صاحب کی تو یہ بات نہیں تھی اس وجہ سے ایم پی اے تھے تو ایم پی کے پاس کوئی پوری حکومت سندگی تو نہیں تھی وگر کچھ تو فنڈز ہوتے ہیں فنڈز ہوتے ہیں گورنمنٹ سے دیکھیں صوبائی حکومت کے پاس فنڈز ہوتے ہیں انہوں نے دینا کام تو انہوں کی ذمہ داری کو کرنا چاہیے لیکن وہاں پہ تو کام کی سورلتہ آپ نے وزٹ کیا ہے الیکشن سے پہلے جو آپ دیکھ کے آئیں گے وہاں پہ تو جو صورتحال وہاں پہ ہے لیکن وہ قابل برداشت یہ قابل بیان تو نہیں تھی جو آپ نے سارے چیزیں دیکھتے ہیں اچھا سمن ایک سیکنڈ آتیو سمن آپ مجھے بتائے گا کہ بیسکلی یہ جو حلقہ ہے پی ایس ون ون پور یہاں پر کبھی پیپلز پیپلز پارٹی کا میرا نہیں خیال کہ وہ ووٹ بینک کبھی بھی وہاں پر رہا ہے کبھی جیتی نہیں ہے ظلفکار علی بڑوں کے دور میں نے جیتی سمن آپ اس سے اگری کریں گی کہ اگر اتنے ووٹ پیپلز پارٹی کو پڑے ہیں اور ابھی تک اگر وہ لیٹ کر رہی ہے فلکچوئٹ کر رہا ہے کبھی پیپلز پارٹی پہ جا رہی ہے یہ بسکلی سعید غنی کی شخصیت ہے یہ پیپلز پارٹی سے زیادہ سعید غنی کی شخصیت ہے دو یو اگری سمن نادیا ایک بات ہے گجر صاحب is a very nice person لیکن میں ایک بات یہاں کہتی کنوں انہوں نے کہا بڑے کنزی انداز میں یہ کس طرح ایلکشن گوٹر ہیں میرے سال میں یہ جو بلدیاتی الیکشن ہیں وہ گول جاتے ہیں این ایٹو فورٹک سے گول جاتے ہیں جوان پر law enforcement agencies انہوں نے میرے بین کو بتا ہے ہم الیکشن ہارے مجھے آپ کی باتیں گاتی لیکن آپ ان چیزوں سے نکلانا چاہیے آپ کا الیکشن بھلے سے کوئی جیتے کم اس بات پر خوشی کرگار کیجئے کہ سوائی ساہی ترمی صاحب کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی مجھے تکلیف نہیں ایرکی 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 آسان ایرکی 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 دوسرے کے ساتھ نے نہیں اکتنا کیا اگر ایسا کیا ہے کہ بھی ایسا کی ایسا کیا ہے مطاعتا پر مووومنٹ میں دیتی ہے ابھی اپنکل تحولی قرارے ہیں کہ ہم کیا جمcionروبہا ہوں ولکہ نادیا ساتھ میں دیکھیں کہ ایسا کیا جو پڑا ہے وہ سب کور سامنے نظر اکھیں اچھی بات تو یہ ہے سامان مینے پر اچھی کھان کرنے سے واپس ہی انجام پر یا ایسا کیا ہے یا جب کھان ہے کہ ایسا کیا ہے کہ جی آپ نے وننگ سویز ریدی اور ابھی تو پورا ریزلٹ آیا بھی نہیں پیٹی آئی نے بھی کیا تھا نا یہ انہوں نے بھی کہا تھا پوائنٹ آؤٹ کیا تھا تو وائی اس دائش کے ساید رمی صاحب یہ سو کانسلٹ ابھی پورا تو آیا ہی نہیں ریزلٹ اور جب کتما فلکچویٹ کر رہا ہے یہاں تو بہت زیادہ بہت زیادہ بڑا کانٹے در مقابلہ ہے نیک تو نیک اس سے پہلے کہ میں ناس سے بات کروں گی مجھے ایک سکر ایک سکر ایک سکر پروڈیسر صاحب مجھے بتائے گا چودہ ہزار پانچ سو آپ نے بتایا کہ ایم کیم اور تیرہ ہزار نو سو پیپلز پارٹی تیرہ ہزار نو سو پچاس سو فار پیپلز پارٹی اور ایم کیم چودہ ہزار پانچ سو یہ کتنے پولنگ اسٹیشنز کا ریزلٹ ہے کچھ بتا سکیں گے سیونٹی فائیو پولنگ اسٹیشنز کا ریزلٹ ہے میں اپنے ناظرین کو بتا دوں جو ہمارے پارٹی سپنٹ سے ان کو بتا دوں وسان صاحب آپ کو بھی بتا دوں وسان صاحب آپ نے میسیج پڑھ لیا باہدہ و اتنی دیر میں ہاں میں پڑھ دیا اچھا درہ بتا دیجئے کیا تھا جی وہ جس میں پیپلز پارٹی جیت گئی ہے دیکھیں یہ سب سے بڑی بات ہمارا جو کینڈیٹ تھا وہ پراپر اس لائکے کا تھا باقی کینڈیٹ پار کے تھے لوگ کی سمجھ نہیں کیا نہیں وہ میسیج جس پر آپ نے کہا تھا پیپلز پارٹی جیت گئی ہے نہیں نہیں وہ وہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پیپی نے لیا پائیت ہزار ایم کیوم نے لیا پاندرہ ہزار اور پی ٹی آئیز نے لیا آٹھ ہزار اور پی ٹی آئیز نے لیا آٹھ ہزار بھائی وسان صاحب آٹھ ہزار کہا پی ٹی آئی نے لیا ہے یہ کتنے پھول نہیں ہے اس لیو پروپر ایوٹیکٹیشن ہونی جائی اس کا مطلب اپری پی ٹی انہوں نے لیا ہے واسان صاحب یہ کتنے پولنگ اسٹیشنز کا ریزلٹ ہے باقی کوئی اکڑ دو تین پولنگ ہیں باقی تین چار تین چار یعنی نائنٹی ٹو پولنگ اسٹیشنز ہیں تو میکسیمم آپ کے پاس اٹی ایٹ اٹی نائن پولنگ اسٹیشنز کا ریزلٹ آگیا وہ آگیا ہے تقریباً آگیا ہے ریزلٹ یہی ریزلٹ ہے آپ کہتے ہیں پی پی کے پاس ہیں بائیس ہزار ایمکیم کے ہے پندرہ ہزار اور پی ٹی آئی کے آٹھ ہزار اور پی ایم ایلین چار ہزار 4 ہزار 4 ہزار 4 ایس سو پتیزیں ایک پوری اٹی 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 بار کے پاس ہے تو میکسی چینل نے کہا ہے میکسی چینل نے پتا ہے زکار ان کیا ہے این یا یوں کسی اسے پندر کو پیس چیتے ہیں دیکھیں یہ پاکستان پرزیس پاری جیت چکی ہے یا یا فدی اٹی اٹی دوارہ ہے دوارہ میری باری بات ہے اور سب سے بڑی بات کہ کوئی لڑائی نہیں نہیں ہوئی کوئی پولنگ میں کچھ ایسا ایسا کوئی واقعہ پیچ نہیں آیا اور میرے سال میں نادیا بکار صاحب آج موجود نہیں تھے ماجرد کے ساتھ وہاں پہ کتنے گھنٹے کے لیے پولنگ رکھی رہی سنے سر گوٹ کے اندر پانچ پولنگ رنجز پہ آپ پہ جانے باری کا الزام ہے گیا ہے دیکھیں کوئی بھی پولنگ نہیں رکھی اور پورا ٹائم چلتی رہی اور سب ان کے ساتھ میں جانے سر گوٹ میں پولنگ رکھی رہی جانے پہ جالی ووٹر پکڑے گئے وہاں پہ رنجز نے پکڑا ان کو بندے کو جالی ووٹ ڈالا تھا ان کو پکڑ لیا اور وہاں پہ ہم وہاں موجود تھے لیکن یہ کہ ابھی وہاں پہ یہ کسی کو کریٹ نہیں جاتا یہ تو رنجز کو جاتا ہے شکورٹی اداروں کو جنہوں نے مینجز کر کے صحیح طریقے سے الیکشن کروا ہے یعنی سب سے اچھی بات ہے کہ پارٹیز مکمائن ہیں سب سے اچھی بات ہی ہے کہ وہاں قتل و غارت ہوتی بڑا نقصان ہوتا ہے جس طرح جو وہاں پہ جو صورت آل تھی اگر سکورٹی ادارے کام وہاں صحیح طریقے نہ کرتے ہیں بڑا نقصان ہوتا ہے جو صورت آل وہاں تھی لیکن میں اس میں بتا دوں گا اگر آپ کمپیر کرتے ہیں آج کے انتخابات کے ساتھ وائل ایکشن میں ہمیشہ ٹرن آؤٹ کے اندر بڑا فرق آتا ہے اور تمام جو جماعتیں ہمیشہ کراچی کے اندر دھاوا بولتی رہیں انہوں نے ہمیشہ دیکھا کہ مو کے بل جو ہے جا کے گرے اور لاکھوں کے تعداد میں جو جنات آکے ووٹ ڈال کے جاتے تھے ان کے ووٹ شرنک ہو کے تو تیس ہزار سو بیس ہزار پندرہ ہزار تک پہنچتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس الیکٹورل ریفارمز کی شدید ضرورت ہے اور یہ رینجرز کی رگرانی میں الیکٹورل ریفارم کی شدید ضرورت ہے مگر پی ٹی آئی کی لوگ الیکٹورل ریفارمز کی کمیٹیز میں نہیں جاتے دیکھیں نادیا میری بات سنیں یہ الیکٹورل ریفارم مازد کے ساتھ سٹوڈیو میں بیٹھ کے نہیں ہوگی نادیا دو نہیں میں آپ کی بات سے اگری کرتی ہوں لیکن دو ہزار تیرہ کے انتخابات کے ریزلٹس اگر آپ دیکھتے ہیں تو تھرٹی سیون تھاؤزن ووٹ پی ایم مل این نے اٹھایا تھے اسی حلقے سے اور تھرٹی تھاؤزن ووٹ ایم کی ایم نے اٹھایا تھے اور تیسٹو نمبر پہ پی ٹی آئی تیرہ ہزار ووٹ کے ساتھ چودہ ہزار ووٹ کے ساتھ پی ٹی آئی تیرہ تھرڈ نمبر کے اوپر تھی اور آج کے جو ریزلٹس آ رہے ہیں اس کے اندر پیپلز پارٹی فورٹ نمبر پہ تھی لیکن پیپلز پارٹی نے اس دفعہ جو میں نے دیکھا ہے انتخابات کے اندر بائی الیکشن میں سعید غنی صاحب کو کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے واقعی بڑی اچھی کمپین چلائی ہے اور یہ بھی میں الزام کو حالان کہ میرا تعلق پی ٹی آئی سے ہے لیکن یہ الزام جو ان پر لگ رہا ہے کہ وہ اپنے وزیروں کو لے کے چلیں تو میں نے جو دیکھا ہے تو میں ان کو کریڈٹ جانا چاہیے کہ انہوں نے علاقے کے اندر کمپین اچھی تگری کمپین انہوں نے چلائی ہے لیکن فیر الیکشن بھی ہوئے پی ٹی آئی کے پی ٹی آئی کے اگر ہم بات کرتے ہیں تو ہمیں اپنے اندر تنظیم سازی ہماری ہو رہی ہے ابھی دوبارہ ہمارے انٹرپاری ایکشنز ہوئے ہیں اس لیے ابھی ہم تنظیمی مرائل کے اندر سے گزر رہے ہیں سمد دو چیزیں جو مجھے آپ سے جانی ہے ایک یہ ہے کہ اینکیوم لندن کا بائیک آٹ کرنا اس نے کسی قسم کا کوئی ڈینٹ دیا آپ لوگ کو نہیں دیا پلس جو آپ کو حقیقی نے آپ کو سپورٹ کرنے کا اعلان کیا اس سے کوئی بینیفٹ ہوا نہیں ہوا آپ کو آہ نابیہ یہ تمہیں پہلے یہ بات سردون کے میرے جتنے کی موزوز میں آپ نے کلید ہو رہے ہیں وہ بار بار ایک ترمیٹکل آرگیمنٹ کو جیتنے کے لیے بلا وجہ کیے جس اس بائی الیکشن بائی الیکشن میں یہ کرنا بھی کاش کھاتا ہے اس سے پہلے بھی ہم نے بائی الیکشنز ریکھیں جاں دیتے ہوئے دوسری بات ہے کہ یہ سیٹ جو ٹرابیل میں اس کو اس لیے دھاملی کی گئی تھی اور وہ اتحسلہ جائے متحدہ قومی موزمنٹ کے حق میں آیا ہے جب یہ دوبارہ سٹرہ ہزار بوٹ کا ہاں بات ہے کہ ہاں کم سے کم کریں چلیں اب میرے سوال پہ آجیں میرے سوال پہ آجیں جیسیسی سے اور پوست پڑا ہے اور الحمدللہ بائی الیکشن میں اچھا ترن آؤٹ تھا یہ کوئی تفر جائے بائی الیکشن روڑی ہمو کر رہے ہیں یا کوئی ہمارا کا لیے پہلے ہمارا کا جائے ایک پہلے ہمارا کا لیے میرے سوال پہ ریٹوری کے پہ بات سرتے رویے گی یوں ہو جاتا ہے فریشتے ووڈ ڈالیا تھا مجھے تو در یہ ہے کہ جو یہ فرشتے کرنے والے پیپلز پارٹی کی مجھے وہ زیادہ خوف آ رہا ہے جتنی کونسلنٹلی پیپلز پارٹی اس وقت اپنی بات کر رہی ہے مصان صاحب نے میرے لائب شو میں ریزلٹ دے دیا ہے سید غنی صاحب پروچروں کے انجامات لگا لیتا کہ میں اور اڈپٹی میں اور پلانا اور دنکانا ان کے جلسے میں بلاول بوتو صاحب خود موجود رہتے بلاول بوتو صاحب کوئی آفیس ہولڈ نہیں کرتے نا سمان 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 ملیو پلیز آنسر مائی کسٹین مکم لندن کے بائی کورٹ میں آپ کو کوئی ڈینٹ کیا اور مکم حقیقی کے سپورٹ میں آپ کو کوئی بینفٹ دیا نہیں دیسے میرے خاص میں یہ ضرور ہوا ہے کہ مکم حقیقی کے دفعی کی صاحبات صاحب نے سپورٹ کے بہت اچھا کیا آپ کو پتہ ہے کہ وہ ایڈیا تھوڑا سا جو سنسے پر ہو جاتا اگر ان کی سپورٹ اس طریقے سے نہیں آتی اس حوالے سے تو سپورٹ تاہی ہے کہ جی اللہ ترسی طریق کوئی ڈیوڈیا جبراکرہ نہیں پیش آیا اگر میں آپ کو وہی مازو بائیوالکشن کی بات کریں گے وہ اسی حقیقی کہ ندرین کو یہ خیال ہوتا ہے کہ لاکھوں کی تعداد میں بوٹ پڑ جائیں گے تو پابلم نہیں ہے کہ بائی ایلکشن میں صلی اللہ کا turn out ہوتا ہے نہیں ہے جیسا جانرل میں ایلکشن میں ہوتا ہے دیکھیں ایلکشن پاس 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 بھی نہیں پڑا ہے الحمدللہ لوگ مکلے پہ اور سب میں وٹ ڈالا ہے اب یہ ہی ہے کہ ایلکشن کر رہا ہے دیکھیں کہ ایلکشن کیا ہے ٹھیک ہے میں پاس دو تیر منٹ ہے اس پرگام اس سیکمنٹ کے لئے دیکھیں میں آپ کو بتا دوں کہ یہ دیکھیں پیپرس پارٹی کو جیسے میری بہن نے کہا ہے ابھی کہ یہ ایک سال سے تقریباً وہاں پہ کمپین چل رہی تھی وہاں کیا کمپین چل رہی تھی نہیں لیکن وہ لوگوں پہ دیکھیں لوگوں سے وہ کچھرا کنڈی بنا ہوئے پورا علاقہ یہ کیسی کمپین ہے وہاں پہ لوگوں سے جانا لوگوں سے جا کے چھوٹی موٹی ریکوائرمنٹ پیچھے فنڈ ان کے پاس تھا پوری سندھ گورنمنٹ اس کے ساتھ کری انہوں نے پھر وہاں پہ کیا ہے لیکن اگر بارہ چودہ ہزار بارہ چودہ ہزار ووٹ لینے سے کوئی بڑی بات نہیں ہوئی کہ یہ کوئی ووٹ تھوڑی پڑے ہیں جو لاکھ لاکھ دو دو لاکھ لوگوں کو پڑھتے تھے اب بارہ چودہ ہزار ووٹ لیکن اس پر کوئی ایسی بات نہیں ہے لیکن وہاں پہ گھتر اوپل رہے ہیں دیکھیں وہ اس وجہ سے ایک لوگوں یہ جو پینے کا پانی نہیں ہے لوگوں کے لئے پینے کا پانی نہیں ہے اب علاقے کے لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ وہ کیا چاہتے ہیں اپنے لئے وہ کس کے ہاتھ میں اختیار دینا چاہتے ہیں نہیں میں یہ بتاؤں میں یہ بتاؤں کہ اس علاقے کے لئے لیکن جو لوگ حکومت شاہت ہیں دو حالت کیا پانی چھوڑے گا نہیں ہے پانی میں جب وہاں پر گئی ہوں میں نے وہاں پر جا کے لوگوں سے پوچھا ہے تو لوگ کافی لوگ یہ مجھے کہہ رہے تھے کہ جی پیپل پارٹی کو ووٹ دیں گے تو میں نے کہا کیوں تو میں نے کہا جی ان کے مجھے بتاے ہاں تھا زیادہ سرکھلے گا تو میں لہتے کیا ہے لوگا نے دیا کرالی جو خدمت کو قاسم ہوج για ہے زیادہ سرکھلے چیزیں تو ہیں ہمارے پاس آپ نے یہ آپجتے ہیں ہماری صوبائحی حکومت نہیں جن کی ضمیق داری thy لوگوں کی بیسئر بیڈ بیٹ To تو کام کرنا تک سندھی حکم صوبائی کام یہ کہنا دیکھیں اس بات سے بلے زمان نہیں ہو سکتے اس بات سے بلکل باز آرہی آپ کو نہیں اگر آپ کا آپ کا کائنڈیٹ کا جیتا ہوا ہے مجھے یہ نتا ہے نہیں دیکھیں مینا جو کراچی میں کیا کام کریں کراچی میں ہمارے کائنڈیٹ ہیں کنم شہر زمان ہے ہم نے علاقے میں نظر آتے ہیں صفائی سترائی کے کام ہو رہے ہیں پارک بن رہے ہیں علاقے کے اندر معاملات دیکھ رہے ہیں ہم اسی بات سے بہت 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 سے کرتے ہیں آپ کیا سکتے ہیں آپ کے سامنے آخر میں آپ سے گزارے سے بتنی ہے کہ نیوز یہ بھی آ رہی ہے کہ ڈی سی آفس کے اندر لوگ موجود ہیں ای پی میں جو ہے ماں کے عملے کو یہ رمال بنایا ہے کلٹر وہ ڈال لیں کے چینٹ کیا جائے براہی مربانی لائف پروگرام میں میں اس اندر آپ سے ریکویسٹ کر رہی ہوں اور آپ کے سامنے پیپلز پارٹی کے ہمارے پاس جو ریزلٹ ہے اس کے مطابق سعید غنی صاحب اور ایمکیو میں اس وقت کاٹے دار مقابلہ ہے کبھی فلکچوئٹ وہ کرتے ہیں اٹھارہ ہزار کے ووڈ سے سعید غنی صاحب فلا لیٹ کرے پندرہ ہزار سامتھک پہ شاید ایمکیو آ چکی ہے بٹینی ویس وہ ریزلٹ زیادہ میری لئے دلچسپی کا باعث تھے جو مجھے عباسان صاحب بتا کے گئے ان کے مطابق ایٹی پلاس یعنی ایٹی نائن قریب پولنگ سٹیشن کا ریزلٹ ان کے پاس تھا جس میں پیپلز پارٹی بائیز ازار ایمکیو ایم پندہ ازار بٹینی ویس اس کو کنکلوڈ ہونے دیں پھر مزید جو اوٹھانٹی سٹی کے ساتھ آپ کو آپ تک پہنچے گئے ناز آپ کا بھی شکریہ گجر صاحب آپ بھی شکریہ عباسان صاحب آپ کا بھی شکریہ دکھریں گے سامن جعفی آپ کا بھی مختصصہ بریک لیتی ہو بریک سے واپس آئیں گے تو فواد چودری عبدالقیوم صدیقی ہمارے ساتھ ہوں گے اب بات کریں گے جی ایٹی کی ریپورٹ جب جائے گی اور اگر مسلم لیگ اس کو تسلیم نہیں کرے گی تو پھر اس کی قانونی حیثیت کیا ہوگی واپس آتے ہیں اگر قطر کے ثابت وزیراعظم کی شہادت کو آوائیڈ کیا گیا تو ہم سمجھیں گے کہ یہ ایک کامپرمائز ریپورٹ ہے جی ایٹی کی اور اس کے پیچھے جو عوامل ہیں وہ انصاف پر مبنی نہیں ہے یہ جو قطری ہے یہ آپ کا گواہ ہے آپ اپنے گواہ کو بیش نہیں کر پا رہے اور کہتے ہیں ہم جی ایٹی کو نہیں مانیں گے مافیا اور گوڈ فادر کے دور میں نہ عدالتیں لگتی ہیں نہ حکمرانوں کے بچے اس طرح جی ایٹیز کا سامنا کرتے ہیں ہم اتصاف سے دبرانے والے نہیں ہیں ہمیں کان سے پکڑ کے سیاست سے نکالنے کی کوشش کرو گے بیوکوفو احمقو تو دراصل ملک سے سیاست کو بے دخل کرو گے بیوکوفو احمقو کون کون ٹھیل میں شریک ہے ہم جانتے ہیں کوئی نیا نواز شریف کو اس اقتدار سے جو عوام نے اس کو منتقل کیا ہے تو اس سے وہ اقتدار نہیں شنا جا سکتا ہے بیوکوفو احمقو سکریپٹ لکھنے والے جنہوں نے بھٹو کو ایک فیصلے سے جان سے مارا اب نواز شریف کا سیاسی قتل کرنا چاہتے ہیں مجھے خوف آ رہا ہے کہ یہ پھر سے جو ستانوے میں انہوں نے سپریم کورٹ کے پر حملہ کیا تھا ڈنڈوں سے یہ اس طرف ہی جا رہی ہے بات پھر سارے تیار رہے کل ساری قوم کو کہہ رہا ہوں تیار رہا ہوں کیونکہ یہ پاکستان کے فیوچر کا ایشو ہے یہ بیوکوفو نے کل کیسے کہہ دیا کہ ہم جی ایٹی کو نہیں مانیں گے سپریم کورٹ کو کہوں گے کہ نواز شریف کو ای سی ال پر ڈالو یہ ملک کا سیکیورٹی رسک ہے جنہ سے پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور یہ نواز شریف آپ کو کنام ای سی ال میں ڈالیں یہ سیکیورٹی رسک ہے لیکن اس کے علاوہ جو اس طرف کی صورتحال ہے پنیما انگاما اس میں سیاست بھی ہو رہی ہے اس میں الزامات بھی لگ رہے ہیں اس میں لوگوں اپنے اپنے تحفظات کا اظہار بھی کر رہے ہیں اس بہت ساری چیزیں ہیں بہت ساری چیزیں ہو گئی ہیں لیکن جو اصل ایشو ہے جو کل ہم نے دیکھا کہ چار جو اہم وزراء تھے وہ سکرین پر آئے انہوں نے ویڈیا پر پریس ٹاک کی اور انہوں نے صاحب کہا کہ اگر قطری شہزادے کا بیان ریکارڈ نہیں کیا گیا تو یہ کمپرومائز رپورٹ ہوگی جس کو تسلیم نہیں کریں گے دوسری طرف عمران خان صاحب آتے ہیں وہ کہتے ہیں کیسے تسلیم نہیں کریں گے لیکن اگر وہ تسلیم نہیں کریں گے تو اس کی قانونی حیثیت کیا رہ جائے گی اس پر آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے فواد چودی صاحب پی ٹی آئی کے سپورٹس پرسن ہے اس کے علاوہ لیگل ایکسپرٹ بھی ہیں ہمارے ساتھ سلام بار سٹوڈیو سے اسلام علیکم فواد بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا اسلام علیکم جی عبدالقیوم صدیقی صاحب جو کہ کورسپونڈنٹ ہے جیو نیوز کے انیلیس بھی ہیں اور کوٹ رپورٹنگ بھی کرتے رہے ہیں اسلام علیکم عبدالقیوم صدیقی صاحب جیو علیکم پہلے تو آپ دونوں کو مبارک بات دے دوں کیوں پی ٹی آئی کا تو بائیکارٹ تھا لیکن پی ٹی آئی ہو جیو ساتھ ساتھ لیکن ہمارا بائیکارٹ جو ہے وہ کارکنان کا یا صحافیوں کا نہیں ہے قیوم صدیقی صاحب ایک پروفیشنل جنرلسٹ ہے اور ان کا بائیکارٹ کا تو خیر ہمارا تو بڑا ویسے بھی محبت کا تعلق چاہیں اچھی بات ہے یہ تعلق اللہ کرے قائم بھی رہے اچھا اب فواز ذرا مجھے بتائے گا اپنی قانونی راہے دیجئے گا ابھی پی ٹی آئی سے ہٹ کر بھی اگر آپ چاہے تو دے سکتے ہیں شاید ممکن قانونی حیثیت اس جی آئی تی کی رپورٹ کی کیا رہ جائے گی اور کیا قانون میں گنجائش ہے یا نہیں ہے کہ نہ مانی جائے نہ تسلیم کی جائے اپنی ریزرویشن شو کر کے دیکھ جی ایک کمپرمائز ریپورٹ ہے کیونکہ آپ نے قطری چوزادے کا بیان ریپورڈ نہیں کیا پہلی بات تو یہ ہے نازیہ کہ پاکستان میں جو ادارے ہیں یا سپریم کوٹ ہے یا سپریم کوٹ کے جو احکامات ہیں ہم کوئی بنانا ریپبلک نہیں ہے کہ یہ کہا جائے کہ ادارے فلانی ریپورٹ میں مانوں گا یا فلانا سپریم کوٹ کا فیصلہ میں مانوں گا یا نہیں مانوں گا یہ ممکن نہیں ہے سپریم کورٹ کے جو بھی فیصلے ہیں وہ تمام لوگوں کو ماننے پڑتے ہیں یہ رہیتا بات ہے کہ ان پر تحفظات ہو سکتے ہیں آپ ان کے اوپر بات کر سکتے ہیں آپ ان کے اوپر کرسکتے ہیں لیکن یہ کہنا کہ ان کو میں مانوں گا نہیں یا بلکل ہم اس کی قانونی حیثیت کیا ہوگی وہ تو ممکن ہی نہیں ہے کیونکہ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہم ایک ریاست ہیں کیا یہ توہین عدالت کے زمرے میں آئے گا کیا یہ توہین عدالت کے زمرے میں آئے گا کیونکہ آپ نے جو پوچھا کہ اس کی قانونی پوزیشن کیا ہے یہ جو جی ای ٹی بنی ہے یہ پی اے مل این کی سیٹسفیکشن کے لیے یا پی ٹی اے کی سیٹسفیکشن کے لیے بنی نہیں ہے یہ بنی ہے سپریم کورٹ کے ججز کی تین ججز نے جو ڈیفر کیا تھا اس کے بعد پانچوں ججز نے یہ ایک فیصلہ کیا میجورٹی فیصلہ جو آیا جو سپریم کورٹ کے بنچ کا یہ ججز کی اپنی سیٹسفیکشن کے لیے یہ جی آئی ٹی بنی ہے اور انہوں نے ان میں جو تیرہ سوالات ہیں وہ بھی دے دیے اور بتا دیا کہ ان تیرہ سوالات کے جوابات جو ہیں وہ ججیز کو چاہیے لہٰذا اس میں نہ پی ٹی آئی پارٹی ہے نہ پی ایم ایل این پارٹی ہے یہ بیٹوین سپریم کورٹ اور جی آئی ٹی ہے وہ اس رپورٹ سے مطمئن ہوتے ہیں وہ اس رپورٹ سے مطمئن نہیں ہوتے یہ استعمال جو ہے وہ ججیز کا اپنا فیصل ٹھیک ہے قیوم صدیقی صاحب مجھے ایک بات آب بتائی ہے جو مختلف تحفظات تھے پی ایم ایل این کے وہ تو گاہے بگاہے وہ شیئر بھی کرتے رہے اس میں بات ہوتی نہیں کہ جی وہ بچاتے ہیں کہ یہ کانٹروورشل ہو جائے یہ جی آئی ٹی اور پھر اس کی رپورٹ کو تصمیر نہ کریں لیکن جب وہ اس حد تک کانٹروورشل نہیں ہوئی تو بل آخر بلی کہتے ہیں رہا تھیلے سے باہر آئے گئے انہوں نے صاف کہہ دیا جی ہم رپورٹ کو نہیں مانیں گے لیکن لیکن وہ تحفظات جو پکچر لیگ ہونے پہ کہے گئے اٹھائے گئے وہ تحفظات جن کا اظہار کیا گیا جب پکچر لیگ ہوئی اور اس کے بعد جب واتسپ کال کی حوالے سے پھر وہ تحفظات آجو پریس کانفرنس میں جن کا ذکر کیا گیا کہ جی ٹیلی فون ٹیپ ہوتے ہیں پھر انہوں نے کہا قطری شزادے کی حوالے سے ان تحفظات کو آپ کی نظر میں یہ تحفظات کتنے جائز ہیں کہ ان کو تسلیم کرتے ہوئے اور ان کو اپنے اندر رکھتے ہوئے تحفظات کو آپ جی ای ٹی کی رپورٹ کو تسلیم نہیں کریں گے دیکھیں اس میں ایک چیز تو ہے کہ انویسٹیگیشن جو آنگوئنگ انویسٹیگیشن ہے وہ نہیں رکی ہے سب سے اہم بات تریم جو تھی وہ یہ تھی باقی باقی چیزیں الزامات ہیں کچھ جی ای ٹی کے الزامات ہیں ان میں سے کچھ ایک ڈی جی ای فائی کی ایک رپورٹ بھی آگئی ہے چوری شگر مل کی جو انویسٹیگیشن ہے ہاں یہ ہے چیئرمن ایسے سی پی کے حوالے سے اچھا ابھی وہ بھی ہے اس کے اوپر بھی لیگل چیزیں ہوں گی لیکن یہ سارے سب کچھ جو ہے یہ سائٹ ٹریکٹ ہے جہاں تک آپ نے فواد چودری سے قطری خط کے حوالے سے ذکر کیا تھا اگر میں آپ کو واپس ووسی کوٹ آرڈر کی طرف لے کے جاؤں جس کا اشارہ ہے فواد چودری صاحب نے کیا ہے تو اس میں ایک سوال ہے وہ بڑا پرٹیننٹ سوال ہے وہ یہ ہے کہ کیا قطری خط حقیقت ہے یا افسانہ یہ سوال ہے اس حوالے سے عدالت نے یہ کہا ہے یہ جی ای ٹی سے کہا ہے کہ وہ اس بارے میں انویسٹیگیٹ کریں اب یہ بات بھی آن ریکارڈ ہے کہ جی ای ٹی اور حمد بن جیسم جو ہے ان کے درمیان خط و کتابت ہوتی رہی ہے اور ایک مرلے پر تو انتیس یا تیس کی تاریخیں جو ہے وہ بھی تیہ ہوئی تھی جی ای ٹی کی طرف سے کہا گیا تھا کہ یہی اویلیبل سلوٹ ہے ہمارے پاس تو جو انویسٹیگیشن کو اگر ہم مدنظر رکھیں گے سیاست اپنی جگہ ہے لیکن کتری جو موقف ہے اس کے بغیر جی ای ٹی کی رپورٹ انکمپلیٹ تصور ہی ہوگی اچھا اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ کتری شہزادے فواد جو نہیں آ رہے وہ کہہ رہے ہیں جی میں پاکستان نہیں آوں گا اب وہاں پر آئیں میں بیسی بھی نہیں آوں گا آپ میرے محل آئیں تو یہ کس کی ذمہ داری ہے آیا کہ یہ پی ایم ایل این کی ذمہ داری تھی کہ کتری شہزادے کا بیان کے لیے ان کو پیش کرتے جی ای ٹی نے ان سے خورسپونڈنس کی اب کیا جی ای ٹی کو نہیں چاہیے تھا کہ جی بائی ہوک اور بائی کروک جس طرح سے بھی وہ کہہ رہے ہیں جب اتنی امپورٹنس ہے اس کے سٹیٹمنٹ کی تو جا کے ان کی محل میں ریکارڈ کر کے آ جائیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو سوال جیسے عبدالقیوم صریقی صاحب نے اٹھایا اس کے سوال کا جواب تو جسٹس عظمت سعید صاحب دے چکے ہیں اپنی پہلی ہی جب جی ای ٹی کی ہیرنگ تھی تو اس میں انہوں نے کہا کہ اگر کتری شہزادہ یہاں پہ نہیں آتا وہ ڈیفنس وٹنس ہے یعنی ان کا وٹنس ہے جو کہہ رہے ہیں اور اگر وہ یہاں پہ اور اگر وہ گواہی نہیں دیتا تو اس کے خط کی حیثیت ردی کا کاغذ ہوگی لیکن وہ گواہی دینے سے منع تو نہیں کر رہا نا کہہ رہا آپ اتھر آجیں نہیں میں آپ کو جسٹس عظمت سعید صاحب کے ریمارکس بتا رہا ہوں جو انہوں نے فرما کہا تھا انہوں نے کہا کہ اگر وہ نہیں گواہی دیتا اور نہیں اس کی تصدیق کرتا تو یہ ردی کی ٹوکری ہوگا لہٰذا جو جی ای ٹی کی رپورٹ ہے وہ تو مکمل ہو گئی کیونکہ انہوں نے آنے سے اگر انکار کر دیا تو وہ اس کی حیثیت نہیں رہی اب وہ جو محمد بن جاسم ہے وہ ایک مہینہ پہلے پاکستان میں کلور کا شکار کھیلنے آسکتے ہیں وہ ایلن جی کا کانٹریکٹ کوٹ کاسم کے اوپر سائن کرنے تشریف لاسکتے ہیں وہ ویسے وزیراعظم سے ملنے پورا خاندہ نہ سکتا ہے اور آپ کے پاس یقیناً ٹویٹس اگر آپ پیچھے دیکھیں نواز شریف صاحبہ کی جس میں وہ پورا خاندہ نہیں نواز شریف صاحب کا مہمان ہے تقریباً دیر دو مہینے پہلے اس وقت وہ آسکتے ہیں لیکن وہ جی ای ٹی میں اپنی گواہی دینے نہیں آسکتے چلے وہ نہیں آسکتے آپ کی بات تو بالکل درست ہے کہ ان کو آنا چاہیی تھا لیکن اگر وہ نہیں آ رہے اور ایک بیک بون کی حیثیت رکھتی ہے ان کی گواہی تو کیا مزائقہ ہے کہ جی ای ٹی چلی جائے اس میں مزائقہ کیا ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ پاکستان میں دوبارہ یہ کہوں گا کہ کوئی بنانا ریپبلک نہیں ہے ہم یہ نہیں کر سکتے ہیں مثال کے طور کے اوپر آپ یہ کہیں کہ انویسٹیگیشن جا کے اگر آپ سے سوال پوچھنے ہیں جیسے یہ تو ایسے یہ ہے جیسے ہم کہیں کہ الطاف حسین سے اگر سوال پوچھنے ہیں تو ان کے نائن زیرو میں جا کے ذرا تفتیش کر لیں تو پھر باہر جی ای ٹی والے پتہ نہیں آسکیں گے کہ نہیں آسکیں گے تو جو محمد بن جاسم قطر میں جی ای ٹی وہ دور لت گئے وہ دور لت گئے لیکن نادیا قطر میں آپ ذرا دیکھیں ایک فورن لینڈ کے اوپر ہم اپنے ایک برگیڈیر کو جو جو ہمارے سینئر آفیسر ہیں ان کو بھیج دے محمد بن جاسم کے محل میں اور یہ کہیں کہ آگے آگے اگر کوئی سوال پوچھیں جس سے وہ افنس ہی آ جائے تو پھر آپ بتائیں نا کیا سو ریاستی یوں ایکٹ نہیں کرتی مثال کے طور کے اوپر ابھی لنڈن میں حادثہ ہوا قطری کے ایک شہزادے دیں وہاں پہ تو ایک میجسٹیٹ کی کوٹ نے اس کو کھڑا کر لیا اس نے کہا سوالی پیدا نہیں ہوتا آپ کے ڈپلومیٹک سارے ہم ختم کریں گے اور آپ کو ٹرائل کریں گے تو ملک یوں نہیں چلتے کہ قطر کے شہزادے نے فرما دیا ہے تو جی پورا سپریم کورٹ بھی وہاں پہ چلی جائے جی ای ٹی بھی وہاں پہ چلی جائے وہ بادشاہ سلامت وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو ہم پاکستان تو کچھ اپنی بھی میرا خیال ہے ہمیں اپنی حیثیت اور عزت کا احساس ہونا چاہیے نہیں یہاں پہ نادیا جو ہے ایک سوال مجھ سے یہ ہے کہ سپریم کورٹ کا جو جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ قطری قطری لیٹر is a myth اور reality تو اصل چیز تو یہ ہے کہ آیا اس خط وہ حقیقت ہے یا افسانہ ہے تو جی ای ٹی نے کیا کرنا ہے جی ای ٹی نے میری تو انٹرپٹیشن یہی ہے کہ وہ اس خط کی تصدیق کرنی ہے کہ ہاں آیا یہ حمد بن جاسن ہی نے لکھا ہے اور جو کچھ کہا ہے وہ درست ہے اس کے لیے جی ای ٹی کا اگر وہاں جانا ذاتی طور کے اوپر کوئی اتنا اہم ہے یا نہیں ہے وہ ایک علیدہ بات ہے لیکن اس کو جو ہے سوال نامہ بھجوا کر کے اور اس خط کی تصدیق جو ہے وہ ہو سکتی ہے اگر آپس میں ای میلز ایکسچینج ہو رہی ہیں ایک دوسرے کو جواب دیے جا رہے ہیں جس سے جازو لیسن صاحب نے جو حیثہ لکھا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ دو تین منی ٹریلز انہوں نے دینی ہے جیسے جمائمہ خان نے عمران خان کے کیس نے اپنی پوری منی ٹریل جو ہے وہ ای میل کی ہے اور وہ اب سپریم کورٹ کے ریکارڈ کا حصہ ہے اسی طرح سے محمد بن جاسم بھی جو ہے وہ جو جو منی ٹریل ہے جو میاں شریف صاحب نے انویسمنٹ کی جاسم فیملی کے ساتھ اور جو جاسم فیملی نے نیمسن اور نیسکورٹ کو پیسے بھیجے وہ بینکنگ ٹریلز دے سپریم کورٹ نے جو ایشوز فریم کیے ہیں اس میں قطری کے حوالے سے کیا ایشو فریم کیا ہے یہی دیکھ رہا ہے نا کہ قطری کا خات جو ہے وہ صحیح ہے یا جھوٹ ہے تو وہ کیسے ہو سکتا وہ تو ایک ایمیل کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے اگر قطری کا خرق جو ہے اب یہ آپ کے ڈیمانڈ ہے میری ڈیمانڈ نہیں ہے جسٹس اجازو لیسنز آپ کا فیصلہ پڑھ لیں مطلب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں یہ سچ ہے کہ پھر فیصلہ ہو جائے گا اگر وہ کہہ رہے ہوں گے قطری سے شزا دے کہ ہاں یہ سچ ہے تو پھر ان کو ثابت بھی تو کرنا ہوگا نا کہ یہ سچ ہے ہاں بلکو یہ نادیا جو آپ نے انالوجی دی ہے اسی کو بڑی تفصیل سے جسٹس اجازو لیسنز صاحب نے جو بھی تین میمبر بینچ کا بھی حصہ ہیں انہوں نے بڑی تفصیل سے آپ ہی کی اسی بات کو تفصیل سے لکھا ہے کہ کیا کیا ریکوائرمنٹ ہے اس خط کو ثابت کرنے کی ٹھیک ہے اچھا لازٹ عبدال صدیقی صاحب مجھے صرف بتا دیجئے کہ اب پی ایم ایل این نے صاحب یہ کہہ دیا ہے کہ ہم اس کو تسلیم نہیں کریں یہ ریپورٹ کو وٹ نیکس پہ کیا ہوگا اگر تسلیم نہیں کرتے دیکھیں کچھ چیزیں اب یہ بہت ساری اس کی لیگل وہ ہے اس میں ان کے تسلیم کرنے یا نہ کرنے سے کوئی چیز نہیں ہوگی بات وہیں پہ آ کر کے رکھیں گی کہ کوٹ آف لاؤ کے اندر میٹر ہے اور یہ ساری باتیں ان کو کوٹ آف لاؤ میں جا کر کہنی ہوں گی اور وہاں پر وہ اترازات اٹھائیں گے اور پھر ان اترازات کو آیا سپریم کورٹ تسلیم کرتی ہے یا نہیں کرتی ہے پھر اس کے بعد کوئی حیمیت ہو سکتی ہے ادر وائز اس سے پہلے یہ صرف شروع ہو گئی ہے ٹھیک ہے فواد کیا اس میں کلیریٹی آئی ہے آیا کہ یہی بینچ فیصلہ کرے گا جو تین رکنی بینچ ہے اس کے پاس رپورٹ جائے گی پھر وہ بینچ دوبارہ سے ہوگا پانچ رکنی ہوگا دوبارہ چیف جسٹس کے پاس جائے گا نیا بینچ بنے گا کچھ کلیریٹی آئی ہے اس میں دیکھیں لگ تو یہی رہا ہے کہ جو اریجنل پانچ رکنی بینچ ہے یہ فیصلہ مقدمہ دوبارہ اس بینچ کے پاس جائے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو یہ لسٹ شائع ہوتی ہے لسٹ جاری ہوتی ہے اس میں جو مین مقدمے کا نمبر ہے وہ اسی کا ہے جو عمران خان عمران خان ورسز نواز شریف اور اس میں یہ جو امپلیمنٹیشن بینک کا فیصلہ ہے یہ بحیثی ہے سیول مسلینیس اپلیکیشن ڈیل ہو رہا ہے یعنی زمنی پروسیڈنگز کے طور کے اوپر یہ ڈیل ہو رہا ہے تو لگ یہی رہا ہے کہ کل جب سپریم کورٹ کا یہ بینچ اپنی مکمل کر لے گا امپلیمنٹیشن تو پھر چیف جسلس صاحب کی کنسلٹیشن سے یہ معاملہ واپس پانچ رکنی بینچ کو جائے گا اچھا کتنا ٹائم آپ کو لگتا ہے کہ لگے گا کیونکہ ابھی کل کچھ بڑا نہیں ہونے والا جو لوگ سوچ رہے ہیں کل پتہ نہیں کیا ہو جائے گا کل کچھ نہیں ہو رہا کل صرف ریپورٹ فائنل ریپورٹ ساببٹ ہو رہی ہے ایسی ہے ہاں اس ریپورٹ کے اوپر دیکھیں نادیہ اس میں اس ریپورٹ کے اندر جیسے کہ ہم یہاں بیٹھے ڈسکس کر رہے ہیں کہ جو حمد بن جاسم ہے اس کے خط کی حوالے سے اب اس حوالے سے جی ای ٹی سوپریم کورٹ میں کیا ریپورٹ داخل کرتی ہوں کیونکہ یہ معاملہ فیکس کا ہے فیکس فواد چوزی صاحب کو بھی علم میں نہیں اور ہمارے علم میں بھی نہیں ہیں کیا یا ان کی آخر کیا آپس میں کورسپورننس ہوئی ہے انہوں نے کیا جواب بات دیئے ہیں اور ان جواب بات کی بنیاد کے اوپر کل جی ای ٹی جو ہے وہ اس حوالے سے عدالت سے کیا ریکویسٹ کرتی ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ابھی پری میچے ہو رہے ہیں ٹھیک ہے فواد اینی لاسٹ کومن جی بس میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو آپ نے بات کری ہے وہ بالکل صحیح ہے کہ کل شاید کوئی بہت بڑا اس میں بات نہ ہو سکے کل جو ہے وہ یہ تین رکنی جو بینچ کے سامنے جی ای ٹی اپنی مکمل اور حتمی ریپورٹ جو ہے وہ سبمٹ کرے گی اس ریپورٹ کے سبمیشن کے ساتھ دو اور چیزیں ہیں ایک تو بڑے انٹرسٹنگ یہ ہے کہ آپ نے سنا ہے کہ جو باہر یہ سب لوگ کہہ رہے تھے کہ واتس ایپ یہ جو حسین نواز شریف صاحب کی تصویر لیک کا معاملہ ہے اس کو بتایا جائے کہ کون سا ادارہ اور کون سا شخص جو ہے جس نے یہ لیک کی تھی تو سپریم کورٹ نے پچھلی تاریخ کے اوپر یہ وفاقی حکومت کو یہ دے دیا تھا کہ آپ فیصلہ کر لیں کہ آپ نام لیک کرنا چاہتے ہیں یا میڈیا کو بتانا چاہتے ہیں تو آپ بتا دیں لیکن اب آج میں دیکھ رہا ہوں کہ اٹرنی جنرل صاحب نے درخواست دی ہے سپریم کورٹ میں اور انہوں نے کہا ہے جی کہ ہم نہیں یہ آپ ہی فیصلہ کریں کہ یہ نام جو ہے وہ دینا ہے یا نہیں دینا تو باہر تو جو بفاقی حکومت کے نمائندے ہیں ان کا بالکل موقع اور ہے سپریم کورٹ کے سامنے موقع بلکل اور ہے یہاں بھی چلی سب اٹرنی جنرل جو ہیں وہ کورٹ نوٹس کے اوپر ہیں فیڈل گورنمنٹ تو شاید وہی پینل جسے سے فواہ چودی کہہ رہے ہیں وہ فردر اس کی پروسیڈنگز کرے گا it will take some more time لیکن کل ایسا کچھ بڑا ہونے نہیں جا رہا سوائے اس کے کہ نون لیگی بوکلارٹ کا شکار ہیں اور یہ بڑی واضح ہے نادمیرزہ کو اجازہ دیجئے اللہ حافظ موسیقی